امران کی جانب سے نئے آرمی چیف کے تقروری کے معاملے پر گند ڈالے جانے کے بعد اب طریق انصاف کے اندرونی حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر امران خان کی مرضی کا آرمی چیف نہ لگایا گیا تو صدر عارف الوی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وزیر آزم شہباس کی جانب سے نامزد کردہ فوجی سرواح کی تقروری کا نوٹفیکشن روک بھی سکتے ہیں اس وقت امران خان کے لانگ مارچ کے پسے پردہ بہت سی کہانیاں چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا بنیاد مقصد حکومت کو نئے چیف کی تقروری سے پہلے ان کے ساتھ مشاورت پر مجبور کرنا ہے اس سے پہلے امران نے جنرل قمر باجوہ کے عوضے میں نئے الیکشن کے بعد نئی حکومت کے قیام تک توسیع دینے کی تجویز دی تھی جسے پہلے حکومت نے اور پھر خود آرمی چیف نے بھی مسترد کر دیا اندر کی خبر رکھنی والوں کا کہنا ہے کہ امران خان بظاہر تو لانگ مارچ فوری الیکشن کے انعقاد کے لیے کر رہے ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ اب ایسا ہونا ممکن نہیں ایسے میں ان کے سڑکوں پر نکلنے کا بنیادی مقصد حکومت پر آرمی چیف کی تقروری میں مشاورت کے لیے دباؤ ڈالنا ہے امران کے نزدیر احصولت آرمی چیف کی تائناتی کا معاملہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے خصوصا ایک ایسے سیاستدان کے لیے جس کا سارا کریر ہی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا مرہون منت رہا ہو یاد رہے کہ صدر عارف الوی خود بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت کو نئے آرمی چیف کی تقروری کے لیے امران کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے دوسری جانے وزیر آزم شہباز شریف صاف صاف جواب دے چکے ہیں ان کا موقف ہے کہ آرمی چیف کی تقروری ان کا سوابدیدی اختیار ہے اور ویسے بھی جب امران وزیر آزم تھے تو انہوں نے اس حوالے سے ان کے ساتھ کبھی مشورہ نہیں کیا تھا اسی دوران نون لیگ کے قائد نواز شریف واضح الفاظ میں شہباز شریف کو حکم دے چکے ہیں کہ وہ آرمی چیف کی تقروری پر امران کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کریں گے ایسے میں تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نے امران کے ساتھ نئے فوجی سرباہ کی تقروری پر مشورہ نہ کیا تو صدر عارف علوی اس معاملے میں مسائل کھڑے کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کی جانب سے اپنی مرضی کا آرمی چیف تائنات کرنے کے صورت میں صدر عارف علوی اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کی تقروری کا نوٹفیکشن جاری کرنے سے انکار کر سکتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر امران اور صدر علوی کی ایک اہم ملاقات بھی ہو چکی ہے جس میں امران نے انہیں قاہل کرنے کی کوشش کی کہ اگر لانگ مارچ کے باوجود حکومت الیکشن کی تاریخ دینے اور چیف کی تائناتی پر مشاورت کے لیے راضی نہ ہو تو انہیں کیا کرنا ہوگا یاد رہے کہ آرمی چیف کی تقروری کا حتمی نوٹفیکشن صدر پاکستان کے دستخص سے جاری ہوتا ہے تحریک انصاف کے اندرونی ذرائع نے یاد دلائے کہ کپتان نے ایسا ہی حکم نامہ نو اپریل دوہزار بائیس کی رات سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کو بھی دیا تھا امران خود اعلان کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہی اسد قیسر کو کہا تھا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور میرے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ نہ کرواؤ امران کی مطابق انہوں نے اسد قیسر سے کہا تھا کہ تم چار سے پانچ گھنٹے نکال لو اس کے بعد تحریک ادم اعتماد ناکام ہو جائے گی اور سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو میں خود سنبھال لوں گا لیکن سپیکر اسد قیسر نے یہ کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور خاص صاحب سے معذرت کرتے ہوئے استفادے دیا تھا لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر امران خان صدر عارف علوی کو نئے آرمی چیف کی تقروری کا نوٹفیکشن روکنے کی ہدایت کرتے ہیں تو وہ اس پر عمل درامت کریں گے یا استفادے دیں گے عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی نئے آرمی چیف کی تقروری کا نوٹفیکشن روکنے کی حمایت کسی صورت نہیں کریں گے چونکہ وہ عوضے کے لحاظ سے افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں اور اپنے حلف کی پازداری کرنا ان کا فرض ہے دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقروری کی نہ تو امران مخالفت کر پائیں گے اور نہ ہی علوی نوٹفیکشن روک پائیں گے کیونکہ اس عوضے پر ایک غیر متناظر شخص کو تائنات کیا جائے گا جس کا تقرور سے نیاریٹی کی بنیاد پر ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکشن موصول ہو جائے گا